بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو بیسک اکاؤنٹنگ ٹرمز کے ایک نیو ٹوپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج کے اس ٹوپک میں ہم ریفائنڈ کریں گے کیپیٹل کو کہ واتس کیپیٹل کیپیٹل کے اگر ہم لفظی معنی دیکھیں تو وہ یہ سرمایہ اگر ہم اپنی پریکٹیکل لائفی لگر طرف دیکھیں تو بہت سی چیزیں ہمیں اپنے پاس سرمایہ کی شکل میں نظر آئیں گی جیسے ہمارے پاس کیش بیلڈنگ وہیکل فرنیچرز یہ تمام چیزیں ہمارا سرمایہ کیلاتی ہیں اسی طرح کچھ چیزیں بیزنس کا بھی سرمایہ ہوتی ہیں جو بیزنس کو رن کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں یا بیزنس کو کیری آوٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں تو یہ چیزیں تمام بیزنس کا کیپیٹل کیلاتی ہیں جس لیکھ فور اگزیمپل اگر میں ایک نیولی بیزنس سٹارٹ کرتا ہوں اور اس میں میں انویسمنٹ کرتا ہوں وید کیش روپیس ون لیک تو وہ ایک لاکھ روپے میرے بیزنس کا کیپیٹل کیلائے گا اگر میں انویسمنٹ کرتا ہوں وید بیلڈنگ وید فرنیچر وید ویہیکل وید آفیس ایکوپمنٹس کسی بھی چیز سے انویسمنٹ کرتا ہوں تو وہ میرے بیزنس کا کیپیٹل کیلائے گا تو کیپیٹل کی ڈیفنیشن میں ہم رکھ سکتے ہیں کہ anything which is invested in the business business is called as capital جو بھی چیز بیزنسمنٹ اپنے بیزنس میں انویسٹ کرتا ہے وہ اس بیزنس کا کیپیٹل کیلاتا ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انویسمنٹ جو ہے وہ کیش کی صورت میں بھی کر سکتا ہے بیلڈنگ کی صورت میں بھی کر سکتا ہے ویہیکل فرنیچر کسی بھی شیب میں انویسمنٹ کر سکتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ بیزنسمنٹ کے پاس وہ تمام چیزیں اپنی ہی ہوں let's suppose بیزنسمنٹ اپنے بیزنس میں انویسمنٹ کرتا ہے ایک لاکھ روپے کے ساتھ اور ایک لاکھ روپے اس کے پاس اپنا ذاتی پڑھا ہوا ہے تو وہ تو بیزنس کا کیپیٹل کیلائے گئی لیکن اگر وہ بیزنس میں انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے تین لاکھ روپے کے ساتھ اور اس کے پاس اپنے پڑھ ہوئے ایک لاکھ روپے تو ایسی صورت میں وہ کسی فائنینشل انسٹیٹوشنز لائک بینک یا کسی ریلیٹیف سے یا کسی فرنڈ سے لون لے گا اپنے بیزنس میں انویسمنٹ کرنے کے لیے تو ایسی صورت میں اس کی لایبیلیٹی تو کیلائیٹ ہوگی لیکن ایٹ سیم ٹائم اس کے بیزنس کا کیپیٹل بھی انکریز ہو رہا ہے تو اگر آپ کے پاس اپنے ذاتی پیسے پڑھے ہوئے ہیں جو آپ اپنے بیزنس میں انویس کر رہے ہیں یا کسی سے لون لے رہے ہیں تو یہ بھی آپ کا کیپیٹل ہی کیلائیں گی لیکن بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی کیپیٹل سے ریلیٹیڈ آپ نے دو باتیں اور بھی ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہیں سب سے پہلے کونسی کہ The item must be of some value کہ جو چیز آپ اپنے بیزنس میں invest کرنے جا رہے ہیں وہ اس کی کوئی value بھی ہونی چاہیے just like for example اگر آپ اپنے بیزنس میں ایک ویہیکل جو ہے وہ invest کر رہے ہیں اور وہ ویہیکل جو ہے وہ ایک سال پورانی ہے جو خود چلنے کے قابل نہیں ہے useless ہو گئی ہے تو اس کو آپ اپنا کیپیٹل کیسے کہہ سکتے ہیں وہ آپ کے بیزنس کو کیسے رن کرنے میں help کر سکتا ہے اس پر تو آپ کا الٹا خرچہ ہوگا تو اس کو آپ اپنا کیپیٹل consider نہیں کر سکتے جو آپ کے بیزنس کو کیر ہی نہیں کر سکتا اس کی خود کی کوئی value نہیں ہے دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس کہ the item must be used in business means that کہ جو بھی جیز آپ اپنے بیزنس میں invest کرنے جا رہے ہیں وہ صرف بیزنس پرپس کے لیے ہی use ہوگی اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے پرائیویٹ بینیفیٹ کے پرپس کے لیے use نہیں کرنا اگر آپ اس کو اپنے پرائیویٹ پرپس کے لیے use کریں گے تو وہ پھر آپ کا capital نہیں کرائے گا وہ جو بھی آپ invest کرنے جا رہے ہیں چاہے وہ machine لیے چاہے وہ vehicle ہے چاہے وہ building ہے تو وہ پھر صرف business پرپس کے لیے ہی use ہوگی اور third point ہمارے پاس the item must be invested by the owner جو بھی چیز آپ جو بھی چیز آپ کے business میں invest ہو رہی ہے وہ اس کے اس business کا owner ہی invest کرے گا کوئی third person اس میں invest نہیں کر سکتا جس like for example اگر ایک sole proprietorship ہے تو صرف وہ ہی اپنے business میں invest کرے گا اس کے جگہ کوئی third person جو ہے اس business میں investment نہیں کر سکتا کیونکہ اگر وہ اس کے ساتھ agree ہو جائے گا کہ آپ میرے business میں investment کریں تو وہ پھر sole proprietor نہیں ہوگا بلکہ partnership کہلائے گا تو اگر صرف sole proprietor پہ اپنے business کو carry کرنا چاہتا ہے تو کوئی third person free میں investment نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ جو بھی business میں investment کرے گا وہ business کا owner ہی ہونا چاہیے اگر third person اس business میں investment کرے گا تو وہ اس business کا capital نہیں کرے گا دوسرا point ہے ہمارے پاس کہ who can invest in business بہت ہی important ہی ہمارے پاس کہ ہمارے پاس three majors جو ہے وہ بہت بڑے businesses پورے world majors use ہوتے ہیں number first ہمارے پاس ہے soul proprietorship اگر soul proprietorship business ہے تو اس میں کون invest کر سکتا ہے یہ point میں یہاں پر discuss کر رہا ہوں کہ soul proprietorship کی صورت میں صرف owner جو اکیلا مالک ہے اس business کا وہ ہی جو ہے اس میں investment کر سکتا ہے اس کے らوہ soul proprietorship میں کوئی اور investment نہیں کرے گا اگر کوئی اور investment کرے گا تو اس کا capital نہیں کھلائے گا اگر ہمارے پاس ایک partnership بزنس ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ بندے investment کرتے ہیں اور اس بات پہ agree ہوتے ہیں کہ ہمارا profit or loss ہوگا وہ equally distribute کیا جائے گا تو صرف وہ partners ہی اس بزنس میں investment کر سکتے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور اس بزنس میں investment نہیں کر سکتا تیسرا بزنس ہے ہمارے پاس company joint stock company joint stock company میں share holder جوتے ہیں وہ company کے مالک ہوتے ہیں تو جو share holder ہوتے ہیں وہ ہی اس business میں joint stock company میں investment کر رہے گے in the shape of cash تو joint stock company کو شیئر holder ہی investment کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس capital کے total topic میں ہم نے یہ بات سیکھ کہ کوئی بھی چیز جو بزنس میں invest کر جائے جو بزنس کو carry کر ہے جو بزنس کو run کر ہے وہ business کا capital بزنس بھی چیز بزنس میں invest کی جائے گی اس کی کوئی نہ کوئی value ضرور ہونے جائے یہ نہ کہ آپ کسی قبال خانے سے کوئی بھی چیز اٹھا کے اپنے بزنس میں لیں وہ خود use لے سوچ چکے تو بزنس کو carry out کرے گی تو وہ business کا capital نہیں ہو سکتی اس کے بعد ہمارے پاس item must be use in the business اور جو بھی item آپ اپنے business میں invest کر رہے ہیں وہ business purpose کے لیے ہی use ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ایک vehicle جو ہے اپنے business میں invest کر دیں اور business purpose کے لیے use now برکے اس کو آپ اپنے private purpose کے لیے use کر رہے اس کے بعد جو بھی چیز business میں invest کی جائیں وہ owner کی طرف سے invest ہو کوئی third person کی طرف سے invest نہ کی گئی ہوگا no capital نہیں کھلائے گا اس کے بعد ہمارے پاس three businesses soul proprietorship partnership or company soul proprietorship کی صورت میں صرف owner investment investment کر سکتے ہیں جنہوں نے اس company کے shares کر دی ہوئے تو امید ہے کہ آپ capital سے related اچھی طرح سمجھ جا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند ہوگی تو اپنے لائک کرنا ہے کومنٹ کرنا ہے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے ملے گے انشاءاللہ اگلے ٹوپک میں اللہ فیض